بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مکمل اس کا بتلاوں گا اور اس کے بٹن چینج کرنے کا اور اس کو لگانے کا مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا اچھا ابھی دیکھ اگر میرا چینل پلیس سسکرائب نہیں کرنا تو اس کو پلیس سسکرائب کریں بیل کا بٹن پریس کر لیں اور اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور یہ دیکھے کریں اس کے اندر جو نا ہمارا مقصد ہوتا ہے آپ کو سکانے کا کم سے کم یعنی کہ بڑے کام کو مقتصر کرنا مقتصر کر کے اس کو احسان کر کے آپ کو سکانا اور سمجھانے کی ہم اپنے طور پر مکمل کوشش کرتے ہیں آپ وہ کام کو سمجھائے جائے اور بلکل جو بیچارہ جانتا بھی نہیں ہو وہ بھی احسانی سے اس کام کو کر لیں ہمارا مقصد صرف یہ ہے دیکھیں اب آپ کو یہ بتانے جانے دیکھیں یہ بٹن خراب ہے اور یہ بھی خراب ہے یہ جام ہو چکا اور یہ کام نہیں کر رہا بلکل سے تو اس کو کیسے چینج کریں گے اس کا بلکل مکمل طریقہ کھولنے کا فٹنگ کرنے کا طریقہ بتائیں گے اچھا میں ایک یہ بات بتا دوں اگر آپ کبھی بھی بٹن چینج کر رہے ہو بجلی کا کام کر رہے ہو تو کوشش کریں میں انسوچ آف کر دیں کیونکہ اس میں کرنڈ میں کئی پر بھی ہاتھ لگ سکتا ہے میں اس کو چالو لائن میں بھی کرنے کی کوشش کروں گا آپ کو دکھلاؤں گا چالو لائن میں ہم کیسے کرتے ہیں اور مگر بجلی آف کر کے آپ کو دکھلاؤں گا اس لیے کیونکہ آپ لوگ بجلی آف کر کے کرا کریں پھر لگا کے دوبارہ چیک کر لیں اس کو تو زیادہ بہتر ہے مگر جو تار جہاں سے نکالیں اس کو تار کو وہیں پری اس کو آپ تار کو لگائیں اچھا یہ دیکھیں یہ صاحب نے آپ ٹیوپ لائٹ دیکھ رہے ہوں گے اور ایک زیرو کا لیڈی بلف لگا ہوا یہ اس کے اندر تو یہ زیرو کا بلف ابھی ڈاریک ہوا وہ بٹن جو میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا یہ بورٹ کا ہم نے بٹن بتایا تھا تو یہ اس سے ڈاریک ہوا ہوا یہ بٹن سے چلتا ہے اچھا ٹیوپ لائٹ کا ہم کیا کریں گے میں اسی سے اس کو جوائن کروں گا مگر اس میں ہمیں لگاؤں گا بیڈ سوچ وہ بھی میں آپ کو دکھ لاؤں گا وہ کیسے لگاتے ہیں احسان طریقے سے بیڈ سوچے یہ بٹن سے چلے اور یہ بھی چلے یہ میں آپ کو ملتا ہوں اس کو کر کے دیکھیں یہ دو اسکرو کھولے تھے میں نے بورٹ میں سے اس کو بورٹ کو میں نے ہلک کر لیا اصل میں میں اکیلا تھا اسٹم میرا کیمرہ میں نماز پڑھنے کیا ہوا تھا تو وہ نماز پڑھ کے آ چکا ہے تو پھر اب اس نے سمال لیا تو میں نے یہ دیکھیں یہ دونوں اسکرو کھول کے الگ کر لیا اچھا یہ جو تار ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ میں نے کھولا ہے اس میں کرنٹ آ رہا ہے یہ فیض ہے دیکھیں یہ دیکھیں ٹیسٹر کی لیٹ جل لی ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو اب اس بورٹ میں سے الگ کر لیا اب اس میں کرنٹ نہیں ہے یہ بھار کے اس کا بلف کا بٹن ہے اس کا سیور کا اور یہ والا اندر جو ہے نا وہ میں نے آپ کو دکھایا تھا اندر ایل ایڈی بلف کا ہی ہے اس کے اندر اور یہ اس کا میں نے اس میں کرنٹ آ رہا ہے اب اس میں لہذا کرنٹ آ رہا تو اب ہم اس کو اب ہم ایسے کر کے اس کو تھوڑا سا دور کر لیتے ہیں کہ اس کو ٹیپ لگا کے بند کرتے ہیں میں ٹیپ لگا کے بتاتا ہوں جو فیس کا تار تھا اس میں ٹیپنگ کر لی دی اس کو اگر میرا اس میں ہاتھ بھی لگ جاتا ہے اگر کام کرتے ہوئے تو کرنٹ لگنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے اچھا دکھا ہے میرا کیمبلیز آپ لوگ چالو بجلی میں بلکل کام نہ کریں ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بٹن کا طریقے کار دکھاتا ہوں آپ کو سارا کھول کے اس کے یہ دیکھیں بٹن نکالنے کا طریقہ یہ یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو ایسے کر رہا یہ بٹن نکل گیا ٹھیک ہے بٹن نکالنے کا بلکل ایزی طریقہ ہے یہ اب یہ دو بٹن خراب تھے نا یہ دونوں بٹن دیکھیں اس کو بھی ایسے کریں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب میں بٹن لگاتا ہوں تو پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو یہ لگانے کا بہت ایزی طریقہ ہے یہ دیکھیں آواز آئی ہوگی آپ کو یہ دیکھیں دوسرا بھی میں آپ کو اچھا بٹن الٹے سیدھے دیکھ لیے گا یہ سب کا موہ دیکھیں یہ گیپ والی جگہ ادھر اس طرف جاری تو ہم ایسی لگائیں گے یہ دیکھیں یہ آواز ہے یہ آپ کو اور یہ لگ گیا دیکھیں کتنی احسانی سے بٹن چینج ہو گیا اب یہ ہمارے دو بٹن خراب تھے ہم نے دونوں چینج کر دی ہیں اور بقاہ ہمارے دو بٹن بلکل صحیح ہیں ڈیمر بھی ہمارا صحیح ہے سوکٹ بھی صحیح ہے اب میں اس میں فٹنگ کرتا ہوں تو میں آپ کو دیکھا یہ اب ہم نے یہ فیس کا تار ہے یہ ان کے اندر ہم نے فیس چلانا ہے ان کے اندر یہ میں آپ کو دیکھا رہا ہوں استعمال کرنے جا رہے ہیں تو پورانا بلکل سے ہم ویسی طریقے سے کریں گے ہم استعمال تاروں کو انہوں موڑ لیا کریں صحیح کر گیا اور چپلے پلاسٹک کی استعمال کریں یہ دیکھیں یہ ڈل گیا ہے اس کے اندر ڈالنا جو نے تھوڑا سا اب وہ ہوتا ہے ذرا مشکل بھی ہوتا ہے ڈالنا ڈال کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کو اور ایزی بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ تار کو ہم نے چھیلا اصل میں تار انہیں ٹوٹ گئے تھے یہ والے نا تو اس کو جوینٹ کرنا جو ہوتا تھا ہمیں مشکل ہو رہا تھا کیونکہ اب ہم جو جوینٹ لگاتے ہیں تو وہ تار ٹوٹ جائے پھر بعد میں پرابلم نہ ہو یہ دیکھیں اس کو یہ ابھی اس کے اندر کوئی کرنٹ نہیں چلا کوئی کچھ نہیں ہے یہ تار ایسے لگایا بہت ایزی ہے آپ جب بھی کام کر رہا کریں رشانی لگا لے کریں اور رشانی لگا کریں پھر تاروں کو ویسی فٹ کریں جیسے کھولن تو بنا دھماکہ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور یہ بہت اتنا مشکل دیکھیں اب یہ تار نہیں لگ رہا تو یہ تار کو جو ہے نا دوبارہ سے ہم اس کو ٹرائے کریں گے اس کو لگانے کی یہ کیوں نہیں لگ رہا اس میں کیوں نہیں پکڑڑا تار کہیں اور تو نہیں جا رہا یہ اس کو چیک کرے جائے میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں فیس کا تار ابھی تک ہم نے اس میں جوڑا نہیں ہے فیس کا تار ابھی تک الگ ہے یہ دیکھیں ہم نے سارے جوڑ دی ہیں یہ اس کے اندر اور یہ بلکل ملا دی ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی ہم نے پرانا بورٹ کو بٹن چینج کرنے کا ہم نے طریقہ بتایا ہے بورٹ کیسے بناتے ہیں اس کی بھی میں آئندہ ایک ویڈیو بناوں گا مکمل اس کے اندر مگر تار احتیاط کریں جیسے تار کھولیں بلکل ویسے ہی لگائیں اس کے اندر ٹھیک ہے اب ایک کے اندر اس میں فیس چلتا ہے اس کے اندر اور ایک میں جو ہے نا وہ ہاف کی تارے جو اوپر سے آئیم ہی ہوتی ہیں بلپ کیوں ہوں ٹیو پلائٹ کیوں ہوں پنکے کیوں ہوں وہ لگی ہوتی ہیں اچھا ہم نے ڈیمر جو ہے ڈاریک کر دیا کیونکہ ہمیں پر ایک بٹن کم پڑھ رہا تھا تو ٹھیک ہے ہم نے وہ اس کے اندر چلا دیا اور یہ ڈیمر سے اب ہم پنکک آن آف کریں گے جب خراب ہوگا جب بعد میں دیکھیں گے اس کو ابھی ہم نے دونوں بٹن چینج کر دی ہیں اس کے اور تینوں جگہوں کے تار جو ہے اب ہم نے اس کے اندر ایوز کر لی ہے ٹھیک ہے اب جو ڈاریک تھے وہ بلکل ویسی جوڑ ہیں سیم طریقے سے آپ دیکھیں مگر کھیچ کھیچ کے تھوڑا سا ہلکے ہلکے ہاتھ چیک کر لیں ابھی اس میں کرنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اور احتیاط کر رہے ہیں ہمیشہ لال جو ہے فیز نہیں ہوتا بعدے ٹیم نیوٹل بھی ہو جاتا ہے یہ لال اور کالا ہمیشہ نیوٹل نہیں ہوتا یہ فیز بھی ہو جاتا ہے کیونکہ اناڑی جب الیکٹریشن کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں بس الٹا سیدھا جوڑ کے چلا جاتے ہیں ٹیشٹر کی مدد سے آپ لازمی پہلے چیک کر لیں اس کو کس میں کرنٹ آ رہا ہے کس میں نہیں آ رہا مگر مین سوچ بند کر کے کام کریں میں فیز کا تار جوڑ کے پھر آپ سے ملتا یہ دیکھیں فیز کا یہ دارک تار ہے ابھی کرنٹ چل رہا ہے پلاس اچھی کولیٹی کا رکھیں ٹیشٹر اچھی کولیٹی کا رکھیں اس کے اندر کام کرتے بخت اللہ نہ کرے کوئی حادثہ نہ ہو جائے مگر میرا پھر بھی مشورہ یہی ہے بھائی آپ لوگ جو نا مین سوچ آف کر کے کام کر رہا کریں ٹیشٹر جو ہوتے ہیں کاریگر جو ہوتے ہیں ان کو تجربہ ہوتا ہے مگر ان کو بھی کرنٹ لگتا ہے بھائی یہ دیکھیں ابھی اس کے اندر جو نا کرنٹ کا دیکھو فول انتظام ہے تو لیادہ یہ رہا اب ہم اس میں جوڑ لیں اس میں جوڑ لیں کسی میں بھی جوڑ لیں جہاں میں سہولت ہوں یہ دیکھیں اب ہم نے اس میں فیس کا تار جوڑ دیا اس کے اندر اب بہت احتیاط سے کام کرنے کی اب ہمیں ضرورت ہے اس کے اندر کیونکہ بجلی کبھی بھی کسی کی نہیں ہوتی بھائی احتیاط استعمال کریں دیکھیں میرا کیمرہ میں دکھلا ہے ٹیشٹر میں لیڈ جل لائی ہے ٹیگہ یہ دیکھیں یہ اب ہم نے اچھی طریقے سے ٹیشٹر کی مدد سے اس کو ٹائٹ کر دیا سب تاروں کے اندر سب کو بٹنوں کو ٹائٹ کر کر ہم پھر میں ملتا ہوں یہ دیکھ لیں بلکہ سب تار لگ چکے یہ اور یہ میرا کیمرہ میں دکھلا ہے بلپ بندے دیکھیں یہ دیکھیں جل گیا یہ دیکھیں جل گیا اس کا بٹن سے پہلے ڈاریک پنکھا بھی کرنے کریں کیونکہ یہ کرنے کا معاملہ اور پھر میں بولوں گا میں سوچ آف کر کے کریں بار بار میں اس لئے کہہ رہا ہوں آپ لوگ کہیں گے کہ اس کے اندر کرنے کی کوشش کریں اور کرنٹ وغیرہ نہ لگ جائے الکٹیشن کو ہی بلائیں بٹن وغیرہ تو آدمی خود چینج کر سکتا ہے مہنسوچ بریکر لگے ہو ہوتے ہیں ہر گھر میں بریکر ہوتے ہیں بریکر بند کریں اور کام کریں ٹھیک ہے اور اس کو اب آرام سے ٹیسٹر کی مدد سے ہم نے اس کو ٹائٹ کرنا شروع کر دیا اب یہ ہمارے بٹن چینج ہو گیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا دیکھیں یہ ہم نے دو بٹن چینج کر رہے پہلے خراب تھے اب صحیح ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ اس کا ساکٹ کا بٹن ہے پنکھا ڈارے کے چاروں بٹن یہ اس میں بریکنگ کے اندر یہ ساکٹ کا بٹن ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہولڈن لگا ہوتے جگہ پہ میرا کیمروز میں صحیح طرح کی دکھانی کوشش کریں آپ کو یہ میں نے درستے کھول لیا اصل میں ویڈیو زیادہ بڑی نہیں ہو جائے اس لئے کھول کے میں نے آپ کو دکھلایا ایزی ہوتا ہے اب یہ دیکھیں میں نے تار چھین لیا تھا یہ ٹیو پلائٹ کا ہم کنرکشن کرنے جا رہے ہیں بیٹ سوچ کے ذریعے اب یہ تار میں نے یہ نیوٹل کا تار ہے اس کے اندر اب اس کے اندر دیکھیں ایسے کر کے کیسے جویں لگا رہے ہیں ٹھیک ہے اور جویں لگا تھوڑا سا کوشش کریں ٹائٹ کر کے لگانے کی کوشش کریں اب یہ ہماری بجلی برکول بند ہے ہم نے کہیں سے بھی آن نہیں ہمارا مہن سوچ ہم نے آف کر دیا اس کے اندر برکول آف کر کے جب ہم کرنے جا رہے ہیں اس کو آن نہیں ہے برکول ٹھیک ہے اب اس کے ٹیپ ٹیپنگ کر لیتے ہیں کون یہ ٹیپنگ گردی ہم نے ٹھیک ہے تار آپس میں ملے نا ٹھیک ہے یہ ٹیپنگ اب یہ جو نا ہمارا نیوٹل جو ہے اس میں وہ ہو گیا اچھا اب ہم جو ہے نا وہ ملانے جا رہے ہیں اس میں فیز ملانے جا رہے ہیں دیکھا یہ ہم نے دونوں میں کنکشن کر لی ہے نیوٹل اور فیز میں اچھا بھی میں جو پہلے آپ کو بتا رہا تھا نا بورڈ میں دیکھیں کچھ لکٹیشنوں سے تھوڑی سی گلتی ہو جاتی یہ بعد اٹم تو وہ جو ہے نا دیکھیں اب یہ جو لال تھا یہ فیز تھا ہم نے یہ لال والا تار اس میں فیز میں جوڑنا چاہیے تھا اور یہ بلو والا تار جو ہے ہم نے اس میں جو ہے نیوٹل میں جوڑنا چاہیے تھا اب ہم نے کیا کرنا بلو والا تار جو ہے فیز میں جوڑ لیا اور لال والا جو ہے فیز میں جوڑ لیا بلو والا اور لال والا ہم نے نیوٹل میں جوڑ لیا یہ اس قسم کی گلتییں ہو جاتی ہیں بڑے بڑے لکٹیشنوں سے ہو جاتی ہیں ہم اس کو بھی چینج کرنے جا رہے ہیں لال کو لال میں جوڑیں گے اور بلو کو کالے میں جوڑیں گے ٹھیک ہے مگر بتانے کا اس کا نام ہے بیٹ سوچ ٹھیک ہے اس کا نام ہے بیٹ سوچ اور یہ آپ کو دیکھا رہوں گے یہ اس کو یہ یہ آن ہے آن کے اندر یہ ٹیوپلائٹ کا بٹن یہ لال رنگ کا تار لگا ہوں گا میں اس میں ٹھیک ہے یہ لگا کے ملتا ہوں کیمرمن دکھلائے آپ کو ایک ٹار ہم نے ٹیوپلائٹ کا جوڑ دیا اس کے اندر ایک تار ہم نے اس میں سے لیا تھا اس میں سے اور ایک تار ٹیوپلائٹ کا اور ایک تار اس کا جو پر سے دو تار یہ ہم نے ڈاریک جوڑ دیا ٹھیک ہے یہ بیٹ سوچ لگانے کا یہ طریقہ ہے یہ دیکھیں میرا کیمرمن دکھلا ہے صحیح کر کے آپ کو یہ طریقہ ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو فٹنگ کر کے دکھا دوں ہم نے آپ کو اس کا مکمل طریقہ دکھا دیا ٹیوپلائٹ کا کیونکہ ابھی لائٹ چلی گئی ہے تو اس لئے لائٹ جلا گیا ہم دکھا نہیں سکتے اس کو ٹھیک ہے مگر یہ طریقے کار اس کا بیٹ سوچ لگانے کا یہ ہے اس کا ٹھیک ہے اب یہ آن آف کریں گے تو یہ ہمارا یہ جلے گا یہ ٹیوپلائٹ جلے گی جیسے ہمیں ٹیوپلائٹ کی ضرورت ہے تو یہ ٹیوپلائٹ جلے گی بنا نہیں تو یہ ہماری جگہ پہ سیور لگا ہوگا وہ سیور ہماری روشنی کیلئے کافی ہے جب ہمیں ضرورت ہے تو جب ہم اس کو چلا لیں گے اس کو ٹھیک ہے بنا تو آن آف رہے گا یہ ٹھیک ہے بیٹ سوچ لگانے کا آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں سسکرائب کریں اور بیل کا بٹن پریس کریں اور میں آخر میں پھر کیوں گا بجلی کا کام احتیاط سے کریں ٹیشٹر اچھی کولیٹی کا ہونا چاہیے پاؤں میں پلاسٹک کی لیلون چپل ہونی چاہیے سوکی ہونی چاہیے فرش گیلہ نہیں چاہیے دیواروں پہ ہاتھ نہ لگیں اور زیادہ کوشش یہ کریں مین سوچ آف کر کریں کرن چیک کر لائل میں آرہا ہے احتیاط سے کام کریں زندگی بہت قیمتی چیز ہے زندگی بار بار نہیں ملتی اللہ کی بہت خوبصورت یہ نعمت ہے انسان کو ملی بھی ایک زندگی احتیاط سے استعمال کریں ٹھیک ہے اور اگر کام بڑا ہو تو الیکٹیشن کو بلالیں بننے تو خود کوشش کریں بٹن چھوٹے چینج کرنے کی یہ میں نے آپ کو مکمل طریقہ بٹن چینج کرنے کا بیٹ سوچ لگانے کا طریقہ میں نے آپ کو دکھ لیا اور پھر کسی اور نیچ ویڈیو میں بلوں گا مگر کام احتیاط سے کریں بارہ اور نہیں ہو تو الیکٹیشن کو بلالیں ٹھیک ہے اچھا السلام علیکم